سبق نمبر پندرہ میم ساکن کے قواعد کتنے تھے یہ پیج نمبر ستائیس ہے میم ساکن کے کتنے قواعد تھے تیر نمبر ایک ادغام شفاوی اور نمبر دو اخفائے شفاوی اور نمبر تین اظہار شفاوی ادغام شفاوی کب ہوتا ہے جب میم ساکن کے بعد دوسری تو میم ساکن میں ادغام شفاوی ہوگا یعنی گنہ کریں گے یعنی گنہ کریں گے نمبر دو اخفائے شفاوی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے حرف تو میم ساکن میں اخفائے شفاوی ہوگا یعنی گنہ کریں گے پہلے میں ادغام کا مطلب یہ حروف مل کل چھپ جائے گا اس کے اندر مدغم ہو جائے گا اور دوسرا میم جائے وہ مشدد ہوگا اظہار ظاہر کرنا اظہار شفاوی میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفاوی ہوگا یعنی با اور میم تو پہلے پڑھ چکے نا میم میں ادغام شفاوی با میں اخفائے شفاوی اور اگر با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو پھر کیا ہوگا اظہار شفاوی اظہار شفاوی ہوگا اب یہ پہلی والی جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے نیچے کی طرف پیج نمبر اٹھائیس پہ یہ سارے کے سارے میں ادغام شفاوی ادغام شفاوی انتم مظلمون نون تو ساکن ہونے کی وجہ سے اس کے ہم کر رہے ہیں وہ ایک الگ ہے اب میم پہلا ساکن ہے دوسرا میم مشدد ہو گیا ادغام ہونے کی وجہ سے انتم مظلمون یہ میم کو ذرا دبا کے پڑھنا ہے وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ آئِتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَهُمْ مُعْرِدُونَ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَ سمجھ آئی بات کی اس کے بعد آگیا آگے والی لائن میں دیکھیں اوپا سے نیچے کی طرف میم ساکن ہے میم ساکن ہے اور با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آیا اس کے بعد تو یہاں کیا ہوگا اظہار شفوی ہوگا کیا ہوگا اظہار شفوی ہوگا عالم تارا اب ہم نے یوں نہیں پڑھنا عالم تارا ایسے نہیں پڑھنا ہاں جی گھننا نہیں کرنا عالم تارا وَالْأَمْرُ لَمْ يَلِدْ لَكُمْ دِينُكُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ یہاں ادغام شفوی اور اظہار شفوی کلیر ہوگا ادغام شفوی اور اظہار شفوی یہ پڑھنا سیدھا چاہیے تھا تاکہ ایک ایک لائن میں سارے قائدے استعمال ہو جاتے لیکن چونکہ میں نے آسانی کے لئے نیچے کی طرف پڑھ دیا اس کے بعد آئے گا اخفائش شفوی یعنی میم کی آواز چھپ جائے گی باہ میں کنتم بہی تعتہم بی آیت تعتہم بی آیت میم پہ نا میم پہ تعتہم بی آیت ترمیہم بی حجارت ترمیہم بی حجارت ترمیہم بی حجارت ہم بی حجارت وما ہم بی مؤمنین زبردست ماشاءاللہ وما ہم بی مؤمنین بعدکم بی بعد بعدکم بی بعد ہم فی ہا آگے والی لین پھر وہی ہے اظہار شفوی تو میم ساکن کی کتنے قائدیں ہیں تین کتنے قائدیں ہیں پہلا ادغام شفوی دوسرا اور تیسرا اظہار شفوی ادغام شفوی کب ہوتا ہے جب میم کے بعد میم آجائے جب میم کے بعد جی اور اس پر گنہ کریں گے اور جب میم کے بعد با آجائے تو ہوگا اخفائے شفوی کیا ہوگا اخفائے شفوی ان دونوں میں گنہ کر دیں اور اظہار شفوی ان دو حروف کے علاوہ کوئی بھی عرف میم ساکن کے بعد آجائے وہاں اظہار شفوی ہوگا یعنی کوئی گھنہ نہیں کریں گا تو یہ پورا پیج ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ النبی العمین اللہم صلی اللہ سیدنا و عملنا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ ربنا تقبل منا انکا تصمیل علیم و تباہلینا انکا تتواب الرحیم اللہم مرزقنا شہادتا فی سبیل واجعل موتنا فی باردی رسول الہہ لعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پریشانیاں دور فرما تندستیاں دور فرما قرآن عظیم کو صحیح انداز سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے الہہ لعالمین جو احباب کلاس میں شریک ہے جو بعد میں شریک ہوں گے تمام کی زبانوں میں آسانیہ پیدا فرمائے مولا ہم کوشش کرتے ہیں توفیق سیکھنے میں آسانیہ پیدا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم الہہ لعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے دوست بزرگ ہیں ان کے دوست آگے فوت ہوگئے ان کے لئے دعا کرتے ہیں مولا تمام مؤمنین مرد و عرد کامل بکشت فرمائے مغفرت فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم حبی بھی خلقی محمد علیہ وسلم